محترم ناظرین آپ کی خدمت سلام عرض ہے آپ پروگرام مذاکرہ ملاحظہ فرما رہے ہیں اور آج کا ٹوپک ہے امام جعفر صادق علیہ السلام تو ان کی فقہ پر عمل کرنے والوں کو کہا جاتے ہیں یہ فقہ جعفری کے ماننے والے ہیں یا مکتب جعفری کی افراد ہیں اور میں ارز کر رہا تھا کہ رسول پاک نے حضرت علیہ السلام کو علم اطاق کیا اور ان کے متعلق فرما رہا مدینہ علم والیون بابوہ میں علم کا شہر ہوں علی علی اس کا دروازہ ہے جو بھی علم کا خانہ ہے اور اسے چاہیے کہ دروازے سے آئے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں اور جس میں سب سے بہترین حدیث جو ہے وہ سنی شیعہ دونوں کتابوں ملتی ہے انی تارکن فیکم الساکلین مَا اِن تَمَسَّقْتُمْ بِهِمَا لَن تَزِلُّو کتاب اللہ وَإِطْرَتِي أَحْلَ بَيْتِي وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِكَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيْيَ الْحَوز بے شک میں تم میں دو گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان میں سے ایک کتاب خدا ہے یعنی قرآن مجید اور دوسری میری اہلِ بیت میری اطرت ہے اور اگر تم ان دونوں کے دامن کو پکڑ کے رکھو گے ان دونوں سے تمسک کرو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے ان دونوں میں کبھی جدائی نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ میرے پاس حوزِ کوثر پر پہنچ جائیں اور یہ کون کہہ رہا ہے یہ وہ ہستی ارشاد فرما رہی ہے جس کے مطلق ارشاد رب العزت ہے وَمَا يَنْتِ قَنِ الْحَوَا اِنْهُوَا اِلَّا وَحِيُنْ يُوْحَا تو وہ زبانِ اقدس ہے جو یہ فرما رہی ہے تو عزیزہ نگرامی حدیثوں کی بات ابھی ہو رہی تھی کہ اہلِ بیعتِ اتحار سے ہمیں جو حدیثیں ملی ہیں وہ ہمارے پاس بہت بڑا زخیرہ ہے ہمارے برادران اہلِ سنت کی جو بڑی چھے کتابیں ہیں ان کی ساری حدیثیں جمع بھی کریں تو ہماری ایک کتاب جو سولے کافی ہے اس میں سولہ ہزار کے قریب حدیثیں ہیں اور ان چھے کتابوں میں جو تقراری نکال دیں تو سولہ ہزار نہیں بنتی تو وسائلِ شیعہ میں ابھی فرما رہے تھے آقا سب یہ چھتیس آدار حدیثیں ہیں تو ہمارے پاس الحمدللیٰ اتنا بڑا زخیرہ ہے وہ کیوں ہوں ہے اس لیے کہ ہم اہلِ بیعتِ اتحار جو کہ معصوم حسنی ہیں ان سے علم لیا ہے تو امام زینب امام زمانہ علیہ السلام جو کہ دو سو پچپن ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور دو سو ساٹھ میں غیبت اختیار کیے تو یہ تقریباً دو سو ساٹھ ہجری تک یعنی معصوم حسنیوں کا کلام اور جو ہے حدیثیں ہمارے پاس ہیں تو ہمارے پاس دو سو ساٹھ سال کا معصوم کا دور ہے تو لہٰذا اتنی حدیثیں ہمارے پاس ہیں تو بارویں امام غیبتِ کبرا میں ہیں اب اور ان کی غیبتِ کبرا کے زمانے میں ان کے فرمان کے مطابق فقہائے کرام جو ہیں ان حدیث کو لیتے ہیں اور ان کے اصولوں سے جو ہیں وہ اجتحاد فرماتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور ظاہر ہے کہ جو دوسرا مقتبے فکر ہے جس نے رسول پاک کے یعنی رہلت کے موقع پر جو کہا گیا کہ حسب و نہ کتاب اللہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے جب رسول پاک نے فرمایا کہ لاؤ کلم دعات میں لکھ دیتا ہوں اور یہ کہہ دیا گیا کہ ہمیں تو اللہ کی کتاب بھی کافی ہے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ جب کہا کہ ہمیں کتاب تنہا کافی ہے تو ظاہر ہے کہ تنہا کافی نہ ہوئی پھر بھی سہارہ لینا پڑا اور کہنا پڑا لاؤ لا لاؤ لاک اللہ حلق تو اگر آپ نہ ہوتے تو میں حلاق ہو جاتا تو برحال یہ کتاب کے ساتھ سیرتِ معصومین اور اہلِ بیت کی ضرورت ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے گی تو لہٰذا یہ جو کیاس کا راستہ ہے یہ انہی لوگوں نے دکھایا ہے کہ جنہوں نے اہلِ بیت سے علم نہیں لیا یا ان سے پوچھنے میں شرمدگی محسوس کی تو کیاس کا راستہ انہوں نے دکھا دیا چونکہ مدینہ میں رہنے والے لوگوں کی اکثریت وہی تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھی زندگی بھی سادہ اور کلپچر بھی وہی تو وہاں اہدیس سے بیچتر رہنمائی حاصل کی گئی وہاں کے مدرسے کو اہلِ حدیث مدرسہ کہا جاتا ہے یہ اہلِ حدیث جو آج کل کہیں یہ بھی اپنے آپ کو منصوب تو کرتے ہیں انہی سے یعنی یہ اسے اہلِ حدیث وہ اسطلائی اہلِ حدیث والی بات نہیں ہے اہلِ حدیث جنہی جو حدیثوں کو لیتے ہیں اہلِ عراق جو ہیں جو بیچتر اس وقت ایران کا حصہ تھا اور تازہ مسلمان تھے وہاں مسائل پچیدہ تھے حضرت ابو عنیفہ بھی حوفہ عراق میں رہتے تھے حکومتوں کی کشم کش ہوئی بنی عباس کی بنی عمیہ مخالف تحریک نے قومیت کا رنگ اختیار کیا بنی عمیہ کی پشت پر زیادہ تر عرب تھے اور بنی عباس کی حمایت زیادہ تر غیر عرب یعنی عجم نے کی سیاست کا مذہب پر بھی اثر پڑا اہلِ حدیث و اہلِ قیاس کا جگڑا حجاز و عراق میں بدل گیا حجاز اہلِ حدیث کے ہاتھوں میں چلا گیا اور عراق اہلِ قیاس کے ہاتھوں میں آ گیا علماء کے آداد و شمار کے مطابق امامِ مالک کے قیاس کی مقدار امامِ ابو حنیفہ سے بھی زیادہ ہے لیکن سیاسی تقسیم میں وہ حجاز کے حصے میں آئے اور ابو حنیفہ چونکہ کوفہ میں رہتے تھے عراق کے حصے میں آ گئے در حقیقت قیاس دونوں کے مسلک میں شامل ہے علبتہ فقہ نفیہ میں اس کا اظہار دوسروں کی نسبت آیاں ہیں ایسے دور میں جب اہلِ حدیث اور اہلِ قیاس بنی عمیہ اور بنی عباس اور حجاز و عراق کی جنگ و کشم کش چل رہی تھی ایسے حالات میں امامِ جعفر صادق علیہ السلام نے تیسری آواز بلند کی اور امتِ محمدیہ کو خالص محمدی اسلام کی طرف پکارا اور اسی راستے کی طرف رہنمائی کی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ تھا تو لہٰذا امامِ جعفر صادق کو کام کرنے کا موقع ملا اپنی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنے کی اس وقت فرصد ملی جبکہ بنی عمیہ حاکم تھے اور بنی عباس ان کا تختہ اٹھنے کے لیے کام کر رہے تھے تو چونکہ بنی عمیہ جو ہے وہ ان کی بھی توہ جو بنی عباس کی طرف تھی تو ایسے میں آپ کو فرصد مل گئی جب حکومت کی نظر آپ پر کم تھی اور آپ کو کام کرنے کا موقع مل گیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے پھر دین کی حقیقی تصویر پیش کر دی آپ کے بہت سارے موجزات ہیں ان میں سے ہم چند کو پیش کرنے کی سعادت آثر کرتے ہیں محتم ناظرین جو ہے ٹیلی فون نمبر وہ سکرین پر آ رہا ہے اور اگر آپ کھال کرنا چاہیں تو آپ کھال کر سکتے ہیں پہلا جو موجزہ ہے اس کو میں پیش کرتا ہوں اگرچہ یہ شہر اسطلاحی طور پر موجزہ نہیں کہیں چونکہ ان کا علم اور وہ چیز ایسی ہے چونکہ ہمارے روایتوں میں ہے کہ جو ہمارے آعمال ہیں وہ آئمہ تحار کے سامنے پیش کی جاتے ہیں تو اس سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت کا علم غیب پر متعلی ہونا شیخ توسی ہیں ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں انہوں نے دعود بن کسیر رکی سے روایت کی ہے کہ میں حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ اچانک آپ نے ابتدائن اپنی طرح سے فرمایا اے دعود بتحقیق جمعیرات کے دن تیرے آمال میرے سامنے پیش ہوئے پس تیرے آمال میں سے تیرا صلح رحمی اور احسان کرنا اپنے فلان چچہزاد بھائی کے ساتھ میں نے دیکھا تو اس چیز نے مجھے خوش کیا اور تیرا صلح رحمی کرنا سبب ہوا کہ اس کی عمر ختم ہو گئی دعود کہتا ہے میرا چچہزاد بھائی معاند اور دشمن اہل بیعت ہم مرد خبیص تھا مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ اور اس کے اہل و عیال بری حالت میں ہیں پس میں نے ان کے لیے نفقہ اور اخراجات کے لیے ایک براد لکھی اور اس کے پاس بھیج دی مکہ کی طرح متوجہ ہونے سے پہلے اور میں جب مدینہ پہنچا تو امام جعفر صادق نے مجھے اسے واقعہ کی خبر دی تو اس واقعہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو دعود رکی وہ جو دعود ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے چچہزاد بھائی کے ساتھ صلح رحمی کی اگرچہ وہ اہل بیعت کو ماننے والا تو نہیں تھا لیکن صلح رحمی کر لی تو امام فرما رہے ہیں کہ مجھے تیرے عامال پیش کیے گئے ہیں میرے سامنے تو تو نے یہ جو واقعہ کیا اپنے بھائی کے ساتھ تو صلح رحمی کرنا تو اللہ نے بھی حکم دیا اچھا ہے لیکن تو اس کی عمر جو ہے وہ ختم ہو گئی تو اسی طرح سے یہ واقعہ پیش آیا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے ایک بات تو یہ ہے کہ ہم جو عامال کرتے ہیں ہمارے آئمہ اتھار جو ہیں وہ ان کے سامنے ہمارے آمال جو ہیں پیش کیے جاتے ہیں آمال پر وہ اسی لئے گواہ ہوں گے جیسے رسول پاک کے لئے قرآن مجید میں کہا ہے کہ قیامت کے دن ہر نبی اپنی امت پر گواہ بن کر آئے گا اور اے اللہ کے نبی اے رسول آپ جو ہیں وہ تمام نبیوں پر گواہ بن کر آئیں گے تو ظاہر ہے گواہ جو ہے وہی ہوتا ہے کہ جو دیکھ رہا ہو کسی چیز کو اینی گواہ جس کو ہم کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ وہ اصلی ہیں کہ جو ہمارے آمال پر شاہد ہیں گواہ بن کر قیامت کے دن آئیں گے موجزہ جو ہیں وہ ایک اور ہم آپ کو سناتے ہیں کہ شیر کا آپ کے لئے زلیل اور مطی ہونا ابن شہر عشوب نے ابو حازم عبدالغفار بن حسن سے روایت کیے کہ ابراہیم بن عدم کوفہ میں آیا اور میں اس کے ساتھ تھا اور یہ منصور کا زمانہ تھا اتفاق انہی دنوں جناب جعفر ابن محمد علوی کوفہ میں وارد ہوئے اور جب کوفہ سے باہر مدینہ کی طرف جانے کے لئے نکلے تو علماء اور اہلِ فضل کوفہ نے آپ کی مشایت کی اور آپ کی مشایت کرنے والوں میں سفیان سوری اور ابراہیم عدم بھی تھا اور جو لوگ مشایت کے لئے آئے تھے وہ حضرت کے آگے جا رہے تھے کہ اچانک سرے رہا شیر نظر آیا ابراہیم بن عدم نے اس گروہ سے کہا جعفر بن محمد علیہ السلام کے آنے تک رکھ جاؤ تاکہ دیکھیں وہ حضرت اس شیر سے کیا کرتے ہیں جب حضرت آئے تو شیر کا معاملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا حضرت شیر کی طرف بڑے اور اس کے قریب جا کر اس کے کان پکڑ کر اس کا کان پکڑ کر راستہ سے دور کر دیا اس وقت اس گروہ کی طرف رکھ کر کے فرمایا کہ اگر لوگ خدا کی اطاعت کرتے جو کہ حق کے اطاعت ہے تو اپنے سامان اپنا سامان شیر پر بھار کرتے تو اس میں اگرچہ بعض جب واقعہ بیان ہوتا ہے تو کچھ بعض دفعہ جو اصل رستیوں ہوتی ہیں ان کے ساتھ کوئی اور بعض دفعہ نام بھی شامل ہو جاتے ہیں تو اگر وہ عبرم عدم نام بھی ہوں تو بارہ چونکہ سفیان سوری تو امام جاب ساد کے زمانے کے تھے تو کہا گیا ہے کہ امام نے کیا کیا کہ شیر کو کان سے پکڑا اور ایک طرف کر دیا راستہ تو آپ نے ساتھ کہا اگرچہ وہ لوگ جو ساتھ ہیں وہ کون سے ہیں وہ اپنے آپ کو صوفی اور بزرگ اور جو ہیں علم رفعان اور صوفی یعنی اس کے وہ بڑے اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم بہت اللہ والے ہیں تو امام نے ان کو بھی سمجھایا کہ دیکھو اگر تم اس طرح سے حق کے اطاعت کرتے جس طرح سے اللہ کی اطاعت کا حق ہے تو پھر تم شیر پر اپنا سامان لاد سکتے تھے یعنی آپ کے لیے جو چیزیں ہیں وہ اطاعت کرتی اور یہ جو اب میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں واقعہ موجزہ جو امام جاب ساد کے کہا تو یہ بڑا اہم ہے اور آپ نے بھی کئی دفعہ مجالس میں سنا ہوگا کہ حضرت کی وجہ سے آگ کا حارون مکی کو نہ جلانا روایت یہ کہ مامون رکی سے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے آقا حضرت صادق کی خدمت میں تھا کہ سحل بن حسن خورسانی مبارد ہوا سحل بن حسن خورسانی محمد جاب ساد کے میں وارد ہوا حضرت کو سلام کر کے بیٹھ گیا اور عرض کی اے فرزند رسول آپ کے لئے ہے رعفت و رحمت اور آپ اہل بیعت امامت ہیں یعنی اے اللہ کے رسول کے فرزند رعف و رحمت آپ کے لئے آپ اہل بیعت ہیں امامت ہیں تو آپ اپنی امامت کو نافذ کرنے میں یعنی لوگوں میں حکومت کے لئے چونکہ امامت نافذ حکومت کی طرح وجہ سے ہی ہوتی ہے اگر حکومت نہ ہو تو قانون جو الہی ہے وہ نافذ ہو نہیں سکتا اگر کسی ایک چور کو بھی سزا دینی ہو تو اس کے لئے کچھ لوگ چاہیں جو چور کو پکڑ کے لائیں اور پھر کچھ ہوں جو تحقیق کریں عدالتیں ہوں کاضی ہوں جو فیصل سنا ہے تو لہذا اگر حکومت ہاتھ میں نہ ہو تو پھر اسلام جو ہے نا وہ چند اخلاقی چیزیں اور کچھ عبادی پہلو رہ جاتے ہیں حقیقت میں حکومت جو اگر ہو تو تب نافذ اسلام ہو سکتا ہے تو لہذا اگرچہ جو ہے انبیاء جتنے بھی آئے ہیں ان میں سے اکثریت پاس حکومت نہیں تھی چند نبیوں کو حکومت ملی لیکن بہرحال اللہ تب اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ وہ نبی جائیں اور تبلیغ کریں اور مار کھائیں ظلم سہیں تاکہ ان کی مظلومیت کی وجہ سے لوگوں میں ہمدردی اور جذبہ پیدا ہوتا ہے تو حکومت چند نبیوں کو ملی لیکن بہرحال یہ حکومت ہی ہے جو کہ معاشرے میں قانون کو دین کو نافذ کر دی امام جب یعنی امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو کیا وہ حکومت قائم نہیں کریں گے تو حکومت الہیہ جو قائم ہوگی اس کی وجہ سے ہی عدل و انصاف قائم ہوگا اور معاشرے سے ظلم ختم ہوگا تو میں جلدی دو تین منٹ ہمارے پاس ہیں تو یہ اس طرح سے واقع ہے کہ اس شخص نے کہا کہ مولا آپ کے تو بہت سارے لوگ ہیں یعنی ہداروں ہیں آپ کے ماننے اس میں آپ نے اس خورہسانی سے کہا حسن خورہسانی سے جاؤ اس تندور میں جا کے بیٹھ جاؤ تو اس نے آگے سے کیا کہا کہا کہ کنیز نے تندور گرم کیا جو آگ کی طرح سرخ ہو گیا اس وقت آپ نے فرما اٹھ کھڑا ہو اے خورہسانی اور تندور میں جا کر بیٹھ جا مرد خورسانی کہنے لگا اے فرزان رسول مجھے آگ کا عذاب نہ دیں اور مجھ سے درگزر کیجئے خدا آپ سے درگزر کرے فرمایا تجھے معاف کیا پس اسی حالت میں ایک اور شخص آیا جس کا نام ہے حارون مکی وہ غریب آدم نہیں ہے بچارہ رستے میں آتے حارون جو اس تندور میں بیٹھ جو اور اس نے چونچرانی کی وہ گیا اور تندور میں جا کے اس نے بیٹھ گیا تو اب تھوڑی دیر بعد امام اس سے باتیں کر رہے ہیں تو آپ نے کہا چلو آؤ دیکھیں اس کا کیا حال ہے تو اب جو دیکھا اس شخص نے جو ساتھ تھا حسن خورسانی کہ وہ جو حارون مکی ہیں وہ آرام سے بیٹھے ہیں آگ میں تو آگ جو گلزار بنی ہوئی تو یہ وہ حسنی ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے حسن ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار کر دیا تو یہ امام وقت اس نے اپنے ماننے والے کے لیے آگ کو گلزار کر دیا لیکن آگ گلزار کب ہوتی ہے جب وہ جذبہ ابراہیمی ہو جب اطاعت خدا اور رسول اور امام کی اطاعت میں یہ جذبہ ہو جو کہ حارون مکی میں تھا تو یہ ایسے شیعہ جو ہیں وہ کتنے ہیں امام نے فرمایا یہ بتا کہ تو کہتا ہے لاک شیعہ ہیں وہاں پر تو ایسے کتنے تو اس نے کہا جی پھر ایسا تو رکھتا یہ ہے تو مطلب یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی امام زمانہ کیوں نہیں آرہے تین سو تیرہ بندے نہیں ابھی تک پورے ہوئے تو ظاہر ہے کہ حارون مکی جیسے افراد چاہئے ایسے مخلص کہ امام کے ہر حکم پر اطاعت کریں تو لہٰذا عزیزہ نگرامی کیونکہ ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے خدا حافظ